آج کا کوشن آپ کے سامنے ہے سبیان خان 380 صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب پلیز میک ویڈیو اون سٹڈی میتھاڈولوجی بیسیکلی سبیان خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ سٹڈی میتھاڈولوجی سٹڈی ہم نے کس طرح کرنی ہے ہم بھائی کیسے کریں سب سے پہلے تو میں کوئی اپنا چاہوں گا کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ون لوگ جو لوگ جو کہ پڑھ نہیں پاتے نمبر ٹو وہ لوگ جو کہ نورمل ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی پڑھتے ہیں اور نمبر تین پہ وہ لوگ جو کہ پڑھ بہت اچھا پاتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمیں یہ تو بات باتا چل گی کہ آپ آپ نمبر پن یا نمبر ٹو لوگوں کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں کیسے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ان لوگوں کے لیے جو بلکل بھی نہیں پڑھ سکتے وہ یہ کریں کہ اپنی سٹڈی کو فن بنا لیں مثال کے طور پر اگر آپ گھر کے اوپر ورپاوٹ نہیں کر سکتے تو آپ جم چلے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کسی بندے کو پیسے دے کے کروا لیتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ مل کے کر لیتے ہیں اس کو ایزی کرے کام کو جس طرح اکثر لوگ جب نہیں نہیں جم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ شغل بھی ہو جاتا ہے ان کا اور وہ جم بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اگر آپ کو سٹڈی بلکل بھی نہیں ہوتی آپ سے بلکل بھی نہیں پڑھا جاتا تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ان پانچ لوگوں میں بیٹھیں اور آپ خود بخود پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو اکثر لوگ جن کا موڈ نہیں ہوتا پڑھنے کا وہ لیبریری چلے جاتے ہیں ان لوگوں میں بیٹھ جاتے ہیں جو آلیڈی گروپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ دائیسی بات ہے چونکہ لگوں کے لوگوں کا اثر چرت ہے تو وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں نورمال لوگ جو کہ پڑھ بھی لیتے ہیں جو کہ نہیں بھی پڑھ رہتے ہیں اور وہ اپنی سٹڈی کو امپروف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو کہ میں امتانا چاہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ دیر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو لینی چاہیے breaks اور break لینی چاہیے ان کو regular ان کو break لے لے کر آنا چاہیے واپس پڑھنے کی طرف اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر بیٹھ جائیں تو بہت لمبا پڑھ لیتے ہیں لیکن جب اگر ایک دفتہ break لے لیں تو پھر واپس نہیں آتے بیٹھتے نہیں ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو break کم سے کم لینی چاہیے ان کو ایک دفتہ بیٹھ گئے ہیں شکریہ ویڈیوی